اسلام علیکم گائیز ویڈیوز اور آج ہم آ چکے ہیں آورائی اسٹیشن پر کیونکہ ان دنوں میں موسم بہت ہی اچھا ہے تو کافی ویزیٹرز یہاں پہ ویزیٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ویزیٹ کر سکتے ہیں موسم بہت خوبصورت اور انجوائیمنٹ کے لئے ہوتا ہے تو ایفری ویکنڈ میں تو باہر نکل جاتا ہوں بھائی ویڈیوز بنانے کے لئے لیکن کافی لازٹ ویڈیوز میں بھی میں نے کہا تھا کہ تب یہ تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے لیٹ ہوگی لیکن اس کے بعد بھی تھوڑی سم پروبلمز تھی جس کے وجہ سے میں ویڈیو کنٹینیوز نہیں کر پایا لیکن انشاءاللہ بھی کوشش رہے گی کہ ایفری ویڈیوز ایفری ویکنڈ میں آپ کو جو ہے اپلوڈ کر کے یوٹیوب پر کنٹرول کر کے دے سکو تو چلیں ملتے ہیں نیکسٹ سین میں ابھی آئیں گا برہوے تو چھے دیکھیں ملتے ہیں 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 یہ ہیں بوٹ اس کے اندر جہے آپ کو ایوری ٹھینک ہے آویلیبل انسائٹ فوڈ وگرہ اور یہ پار ہاور کے جو ہے سکسٹی ٹو سیمنٹی چارج کرتے ہیں پار ہاور کے انسائٹ فوڈ وگرہ ایوری ٹھینک جو ہے ہاں چیز اسی میں ہی ہے کافی لوگ جو ہے سمر میں یہاں پہ آتے ہیں اور کافی اچھا انجویمنٹ ہے فیملی کے ساتھ اگر بنتا آتا ہے یہاں پہ تو آپ اچھے سے انجوی کر سکتے ہیں آگے کافی بھی ہیں یہاں پہ ایوری جو ہے کروز کو جہاں ڈیفرنٹ ریلٹ ہے کوئی فورٹی ٹو فیفٹی چارج کرتے ہیں کوئی سکسٹی ٹو سیمنٹی یہ کریک ویو جو ہے ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ کافی لوگ جو ہے کھانے ہوکے رکھے لیاتے ہیں سی فوڈ ڈائی پوکنگ وگر ایوری ٹھینک اور یہ رولیکس بیلڈنگ یہاں کی ابرا کی جو ہے فیموس ہے اور یہاں پہ مزا ہی جو ہے نا شام میں نکلنے کے ٹائم پہ کافی زیادہ آتا ہے کیونکہ جو ہے تھوڑی ٹیل پیل اور پبلک وگرہ زیادہ ہوتی ہے اس اس وجہ سے نیکسٹ سنڈے جو ہے گلوبل ویلیج کا پروگرام ہے ہمارے انشاءاللہ تو نیکسٹ سنڈے آپ کو گلوبل ویلیج دکھائیں گے اس کے اندر یہ ہے کہ ہنڈیٹ اباو جو ہیں کلچر سے اور ٹوائنٹی انسائیڈ جو ہیں پاکستان ترکی ایوری ٹھینک انسائیڈ وہاں پہ نیکسٹ سنڈے آپ کو دکھائیں گے یہ ایک اور ٹروز ہے یہ ان کی کاؤنٹر سے ان کے ایجنٹ سب آگا رہے ہیں وہ آپ کو ہائر کرتے ہیں اندر بلانے وغیرہ کیلئے یہ فل ہو چکا ہے یہ ابھی نکلے کا یہاں سے سامنے جو ہے پارد بھائی ہے بہت سے لوگ اس کا exact name جو ہے برد بھائی ہے لیکن بہت سے زیادہ لوگ پارد بھائی کہتے ہیں کیونکہ پار کر کے جانا پڑتا ہے تو اس کا جا سے ایتین کہ اس کا جا سے یہ بہت سے لوگ سنڈے اینام لے دو بھائی میں جہے ناور لاسٹ ٹیٹ سے اپریل کے لاسٹ ٹیٹ تک کہ بہت سے پارک اور بہت سے گارڈنس وغیرہ اپن ہوتے ہیں کیونکہ یہ سامر سیزن ہوتا ہے تو بہت خند وغیرہ بہت ہوتی ہے بہت زیادہ آتے ہیں جیسے کہ گلوبل ویلیج مارکل ماریکل گارڈن ہو گیا اس کے علاوہ بھی دو تین گارڈن اور بہت بڑے ہیں یہاں پہ وہ اوپن ہوتے ہیں سامرس میں کیونکہ ٹوارسٹ وغیرہ بہت زیادہ آتے ہیں یہاں پہ سامر میں تو اس وجہ سے اور میں بھی آگر آپ پلان دوبائی کا تو یہ اس منت میں اپریل تاہیے لاسٹ تک کہ آپ تو وزیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہنگ جوا ہے بہت خوب اور اچھے جاپ کر پائیں گے باکی گرمیوں میں تو آئی تھی باہر نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ پسینہ ہو جاتا ہے پورا آدمی سر سے لے کے پاؤں تک پسینہ ہی پسینہ نکلتا ہے چاہے آپ شام میں نکلیں یا رات میں نکلیں چاہے آپ کی گھڑی ہو گھڑی کے باہر آپ انجوئے نہیں کر سکتے اچھے سے اور بہتر یہ رہے گا کہ اکٹمبر کے لاسٹ سے اپیل کے لاسٹ تک کہ آپ وزیٹ کریں اور اگر آپ زیادہ فور نہیں کر سکتے تو یہاں پہ فورٹی ٹو فیفٹی جو ہے چارج کرتے ہیں انٹوائے کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ اگر آتے ہیں تو دیرہ میں ہے یہ بنیاز کے قریب ہے اپرائیس ٹیشن کہتے ہیں اس کو کافی مختلف ملیں گے آپ کے پرائیس کے ساتھ سے اگر آپ لوہر پرائیس میں بھی اگر کوئی چوئیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آوائلہ بل ہوتی ہیں ٹھارٹی ٹو فورٹی تک کے بھی فوڈ وغیرہ ہر چیز اس میں مل جاتی ہے آپ کو اور فوڈ بھی یہ نہیں کہ صرف آپ کو پاکستانی ملے گا چینیز اور رسیان پاکستانی انڈین سب ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً فورٹی ٹو فیفٹی ڈشیس ہوتی ہیں اس کے دیل سکتے ہیں بہت سے لوگ فیملی کے ساتھ ہاتے ہیں یہاں پہ فیملی کو انجوائے کروانے کے لئے اور انجوائے کے لئے بھی یہ اچھا موسم ہوتا ہے